میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جہاں تک جامعہ مسجد کا تعلق ہے جہاں پہ جمعہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کوویڈ کا تو بہان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائزش ضرور ہے اور جس سائزش کے تحت پچھلے کئی مہنوں سے اب بلکہ مجھے لگتا ہے چھ سات مہنی سے اوپر ہو گیا کہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ اس میں تو کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ اگر باقی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو جامعہ مسجد کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جہاں تک آپ کا آپ نے میروائز کا سوال کیا مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت میں ہر کسی کو بولنے کا حق ہے اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو کیوں نظر بند کیا جا رہا ہے چاہے گھر میں نظر بند کیا جا رہا ہے چاہے جیل میں نظر بند کیا جا رہا ہے یہ تو زبردسی کی پالسی اپنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پالسی ٹھیک نہیں ہے یا سکتی جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بالکل مایوس ہیں ان حربوں سے دیکھیں بھائی میرے پانچ اکس دوہزار انیس کے بعد جو ہم نے اپنے حقوق کی پاسجابی کے لیے جب بھی بات کی تو اس سے کہیں کہیں اور جوڑا گیا کتنے نام دیئے گئے اس کی خیر وہ تو سیاسی مسئلہ تھا یہ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ دیکھئے دوہزار انیس سے ہی میرے خیال سے کچھ مہنوں کے میں بیچ میں ملکہ کھولا چھوڑ گیا تھا جامعہ مسجد سرینکر کو جبکہ پتہ ہے ساری ملک کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری مرکزی جامعہ مسجد سرینکر کی جو ہے کتنی وابستگی ہے پورے قوم کی اس مسجد کے ساتھ لیکن بدقسمتی کا عالم ہے نہ جانے کن کبھی کہا گیا کہ وہی لائنڈ آرڈر کی پرابلم ہے کہ ہی کہا گیا کووڑ کے بہانے بند ہی رکھا گیا اس کو یہ میں کہوں گا کہ مداخلت فی دین ہو رہی ہے یہ اس کے بعد سب سے بڑے افسوس کی بات آپ دیکھئے جو ہمارے یہاں کے سب سے بڑے مذہبی سکولر جنہیں میں کہوں میروائز کشمیر مولانا محمد مور فاروق صاحب ہیں برابر 2019 سے آج تک بند ہے نظر بند ہے گھر میں بولنے کی آزادی نہیں ہے باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے دوریاں اوبر بڑیں گی اور جو دوریاں جو بڑتی جائیں گی اس سے جو پھر ایک نفرت کی ایک دیوار جو قائم ہوگی نا اس کو توڑنا پھر ہمارے لیے نہیں ہے ہر ایک انسان کے لیے وہ دیوار کو توڑنا بڑا مشکل ہوگا اس لیے میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا انہیں میروائی صاحب کو بھی رہا کر دینا چاہیے اور ہماری مرکز جامعہ ماضی سے لے کر کی جو ہے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے کافی مدت سے یہاں پہ پہلے کووڈ کے بہانے پہ اور کسی بہانے پہ کئی مساجد بند رہے اور خاص کر جامعہ مجد سرے نظر کچھ وقت اس سب پہلے گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا تھا لانڈ آرڈر کو لے کر وہاں کی کمیٹی کے ساتھ اور یہ چاہا تھا کہ ہم وہاں پہ نماز شروع کریں گے لیکن نجائے کن وجوہات کی بنا پہ پھر وہ نماز وہاں پہ بند کی گئی جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں اور کمیٹی کی بھی ذمہواری بنتی ہے لانڈ آرڈر منٹین کرنا لیکن وہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لانڈ آرڈر کی بنیاد پہ ہم بند نہیں کر سکے مساجد کو جہاں لوگوں کی جذباتی واپستہ بھی ہے اور دینی ان کی ضروریات بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جہاں بہت اپنے بڑا چاہا کر اپنے کارکردگی کو پیش کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس سرکار کو یہ کہیں کہ یہاں ایک پولیس راجسہ ہے پولیس سٹیٹ ہے مر جہاں دیکھا جاتا ہے سارے جمعوں میں اور سارے کشمیر میں جہاں جتنی سٹیٹ لینڈز ہیں یا گاشچرائی لینڈز ہیں ان کے لئے قوانین بنے ہوئے ہیں ہمارے سٹیٹ لاز ہیں ہمارے کسٹمیری لاز ہیں ہمارے سیول لاز ہیں لیکن آج کئی لوگ جو ایکٹو ہیں ایڈمیسٹریشن میں بھی اور سے باہر بھی وہ اپنا خودگرسی کا نمونہ پیش کر کے گورنمنٹ کو لاتے ہیں پولیس اور ایڈمیسٹریشن کے ذریعے سے ان لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے جن کے وہاں پہ حقوق بنے ہیں ہم چاہتے ہیں جہاں بھی ایسی شکایت ہو وہ قانونی طور ڈیل کی جائیں تاکہ یہاں کے گریب امام جن کی کم لوگ لینڈ ہولڈنگز ہو ان کو وہاں سے ڈسپلیس نہیں کیا کیا جائے چاہے جنگلات کی زمین ہو چاہے کاشرائی زمین ہو جہاں سرکاری زمین ہو